یہ دریائے راوی ہے یہ راوی وچ پاڑی کوئی نہیں دے اپڑی کا ہاڑی کوئی نہیں انڈیا نے راوی جو دریائے ہے اس کا پانی بلکل بند کر دیا ہے پاکستان کے لیے وہاں پہ اپنا براج بنا دیا ہے یہ دیکھ لیں اب انہوں نے بھی خبر لگا دی ہے یہ چیک کر لیں یہ دیکھیں بلکل مکمل بند ہے اب یعنی یہ پوری طرح انڈیا کنٹرول کر رہا ہے اب ایک بہت بڑی آفت سرپران پہنچ اور یہ جو آفت ہے یہ پاکستان کے لیے سب سے زیادہ علامک ہے کیوں کیونکہ پاکستان کو نوٹس دے دیا گیا بھارت کے بارے میں ایک بڑی نیوز جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے کل سے اور کئی لوگوں نے مجھے ٹیک کیا کئی لوگوں نے مجھے ہاں 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 کر کے بھی لکھا گئے یہ دیکھیں جی بھارت نے پاکستان کا پانی بند کر دیا ہے یہ وہ خطرہ تھا جس کا ہمیشہ سے ادراب کیا جا رہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب بھارت کشمیر پر مکمل قبضہ کر لے گا آرٹیکل 370 کو وائلیٹ کر کے کشمیر کو اس نے اپنے اندر زم کر لیا پھر اس کے بعد اس کو انڈس وارٹر ٹریٹی کی ضرورت ہی نہیں رہے گی انڈیا سٹیپ وائز آگے بڑھتا جائے گا اور یہ پانی کے ذریعے آپ کی شارک پکڑ لے گا پاکستان کا پانی روکنے کی دھمکی بھارتی وزیر برائے آبی وسائل کا پاکستان کو جانے والا پانی روکنے کا اعلان اور کئی لوگوں نے ہمدردی دکھائی کئی لوگوں نے کہا نہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا ہے یہ ہے وہ ہے لیکن میں یہ بتا دوں آپ لوگوں کو اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے کوئی ریاکشن نہیں آیا اور آپ کی ٹانگوں میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ آپ انڈیا سے کچھ احتجاج بھی کر سکیں اس نے چھین کے لے لیا اب ظاہر ہے جب اس نے کشمیر پر قبضہ کر لیا تو پھر وہ کشمیر کے دریاؤں پہ بھی قبضہ کریں گا یہ آگے بڑھیں گے یہ مزید دریاؤں پہ اسی طرح سے کریں گے یہ بناتے جا رہے ہیں ڈیم یہ بناتے جا رہے ہیں بیراجز یہ آپ کو خوشک کر کے یہاں پہ بغیر لڑے بغیر ایک بھی گولی چلائے آپ کو فتح کر لیں گے ابھے بھوکے ننگوں تم کو فتح کر کے ہم کو ملکہ جائے گا ہماری ایسی کوئی منشہ نہیں ہے کہ ہم بھوکے ننگے کنگال جہادی آتنگوادی ملک کو ہم فتح کریں اب کوئی ضرورت نہیں ہے فتح کرنے کی رہی بات راوی ندی کے پانی کی وہ تو کل بھی ہمارا تھا آج بھی ہمارا ہے آگے بھی ہمارا رہے گا اور اس میں بھارت کوئی غلط نہیں کر رہا ہے کیونکہ راوی ندی کا جتنا کا جتنا پانی ہے وہ سب ہمارا ہے وہ پاکستان میں جا رہا تھا پاکستان یوٹیلائز نہیں کر رہا تھا وہ سارا کا سارا پانی سمندر میں جا رہا تھا اور ایک بات اور دیکھیں آپ یہ پاکستان کتے بڑے ہپوکریٹ ہے کتے بڑے ہپوکریٹ ہے کہ آج راوی ندی کا پانی روک دیا تو آج ان کو درد ہو رہا ہے تکلیف ہو رہی اور بھارت کو کوچھ رہے ہیں لیکن ہر سال یہی پاکستانی بھارت کو ہر سال کوچھتے ہیں کہ بھارت نے راوی ندی کا پانی چھوڑ دیا ہمارے یہاں باڑا گئی ہے ہر سال ہر سال کا ان پاکستانیوں کا ڈراما تھا کہ بھارت پہ آروم لگاتے تھے کہ بھارت نے اپنے ڈیم کھول دیا ہمارے یہاں باڑا گئی ہے راوی ندی کے قارن بھارت نے دریائے راوی میں ایک لاکھ پچاسی ہزار کیوسی کا ریلہ چھوڑ دیا ہی ہی بھارت کی جانب سے رعوی میں پانی چھوڑا گیا ہے بھارت بتائیں بھارت میں دریائے راوی میں پائنی چھوڑ دیا جو راڑے جانے کے بعد انڈیا اسی وجہ سے دیکھنے کو چاہتا پاکستان کو کب ڈیمیج دیں کAI، دیکھیں ایک حالات پاکستان کے اس طرف سے بارشی ہوئی ہے اوپر سے پانینت armies بہو زیادہ اوپر سے اب ہم بھی ادھر پانی چھوڑ دیکھیں پاکسان میں آیا پاکسان کو ڈیمیج کرنے کے لیے انڈیا کا کوئی دریائے راوی میں پہلے پانی کیوں نہیں تھا پہلے پہلے تو اور اب وہاں کا پانی پاکستان جانے کے بجائے پنجاب میں جائے گا جمہو کشمیر کے ایسے ایریوں میں جائے گا جو سکا کرستے اور جہاں پانی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اور راوی ندی کے پانی پہ پورا کا پورا بھارت کا حق ہے بھارت اگر یہ کر رہا ہے تو غلط نہیں کر رہا پاکستانیوں سب سے پہلے تو رو نہ چھوڑو اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ کو دو دریاء دے یا تین دریاء آپ کو دے اور انڈیس آپ کو دے دے اس نے تو پورے کشمیر کو لے لیا پھر اس نے پانی بھی لینا ہے کشمیر کا اور یہ بات ہم ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر آپ کشمیر کی زمین کے بغیر ستر بچتر سال گزارہ کر سکتے ہیں تو کشمیر کے پانی کے بغیر گزارہ نہیں کر سکتے اور یہ نیکس لوجیکل سٹیپ تھا ایک طرف اس نے اسرائیل کے انداز میں فلسطین میں جس طرح وہ کر رہا ہے پورے کشمیر میں اس نے اور سب سے کمال کی بات ہے پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے پاکستان کی جو سرکار ہے پاکستان کی جو آرمی ہے ان کی طرف سے کوئی بھی ریکشن ابھی تک نہیں آیا ہے وہ سرکاریں بنانے میں بھی دیئے بھائی لوگ حالانکہ یہ ریکشن جرور دیں گے کیونکہ یہ جاہل ہے جاہل پاکستان ہی ہوتے لیکن ان کی ریکشن سے پہلے پی اوکے کے اندر بھی جبردست ریکشن چل رہا ہے ہندوستان جندہ بات کے نارے لگ رہے اور پاکستانی آرمی کو اس کی اوقات دکھائی جارہی ہے گلگت بلتستان میں ہزاروں لاکھوں لوگ سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں گلگت بلتستان پاکستان کا ایک ایسا علاقہ ہے جس کو نہ تو ہم حقوق دیتے ہیں نہ ہم ان کی سنتے ہیں لانت ہے تم لوگ کے لانت ابھی جو کرنٹ سیچوئیشن ہے پاکستان کی تو حالت ہے وہ قابل رحم ہے ہمارے گلگت بلتستان میں سارے روڈ پر آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آکھر کیوں؟ آٹا کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں آج بھی ہم انیس سو پینسٹھ میں ہی کھڑے ہیں آج بھی ہم وہیں پہ ہیں جہاں پر کل تھے ہمیں ہماری سیاست کہا پر لاکھے اس نے ہمیں کھڑا کرتا ہمیں مرنے پر مجبور کیا ہے ہمارے ساتھ جو کشمیر ہے وہ بھی پاکستان کے ساتھ نہیں رہ سکتا عوام آسان الفاظ میں جانا چاہتی ہے کہ عوام کو ریلیف نامی چیز کب ملے گی ہمیں کس نظر سے دیکھ رہی ہے ہم تو اپنی بندرگاہیں بھی گروی رکھوا رہے ہیں پاکستان اتنا مقروض ہو چکا ہے ہر چیز گروی رکھ دی گئی ہے میں کہتی ہوں کہ ہمارا ملک دنیا کے غریب ترین ممالک میں سے ہے گلگل بل کے سام میں بڑی ہرتالے ہوتی ہیں پاکستانی حکومت کے خلاف بہت زیادہ ہرتالے ہو رہے ہیں ان لوگوں نے جو ہے نا یہ گندم کے بارے میں ہمارے گلگت بلجستان میں سارے روڈ پہ آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آٹا نہیں ہے آٹا کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے ہائے ہائے مہنگا اتنا مشکل سے لوگ جی رہے ہیں کہ یہ گندم مطلب ابھی ساتھ کے جی دے رہے تھے پہلا ایک آدمی کا کوٹا ابھی چار کے جی تین کے جی پہ آگئے اور وہ بھی اتنا مہنگا مہنگا اور وہ بھی نہیں مل رہا ہے یہ جمہوری ملک ہے کیا یہ وہ تھی جمہوری ہے جس میں جمہوری اس طرح رو رہا ہو کیا ریٹ ہے آٹے کا گلگت میں گلگت بلجستان میں ہے اس وقت تو سب سے پہلی بات وہ مل نہیں رہا ہے وہ کینگو جب ملے آٹا ہے ہی نہیں ہے ہے ہی نہیں جب بڑی مشکل سے ملے گا تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تین ہزار کا بوری کر دیں گے ٹھیک ہے چار ہزار کا کر دیں گے اس کیلو کی جی اس طرح اس طرح کہہ رہے ہیں تو بہت آٹا لاہور میں کتنے کا مل رہے ہیں بیس کلو کا جو تھیل ہے وہ تین ہزار کا مل رہے ہیں گلگل بلجستان سے ہم نے ویڈیو دیکھیں جب آپ نے کہا تھا کارگلز کردو تو کھول دو ٹوٹے رشتے جوڑ دو تو یہ یہ اگر کردو کا یہ حال ہے گلگل بلجستان کا یہ حال ہے تو انڈیا کے کشمیری کیسے آئیں گے ہمارے پاس یہ تو یہ ہمارے حکمرانوں کی مہربانی سے اس طرح ہو رہے بہجی ٹھیک ہے اگر یہ صحیح ہو جائیں گے قوم کو صدا رہیں گے تو یہ قوم یہ مشکلوں سے نکلے گا کیلکل بلجستان میں روڈ اور سکول کا کیا حال ہے یہ پتا ہے روڈوں کا بھی برا حال ہے اب کچھ دن میں یہ بارش بر باری بھی ہو رہی ہے زلزلے بھی آرہے سو سارے روڈے زلزلے بھی آرہے روڈوں کا ستھیا ناس ہوا ہے ہے ابھی روڈ بلاک ہے ہر جگہ سے تو عوام بہت متاثر ہے روڈ نہیں بنے یا پھر سکول یونیورسٹیز میڈیکل کالیج کوئی کار خانے کوئی دفعہ کوئی کچھ تھوڑی بہت ہے سکول ہیں چھوٹے موٹے سکول ہیں یہ بڑے کالیج وغیرہ ایسا کوئی فیسلٹیز نہیں ہے ادھر پہ موجود نہیں ابھی بچے جا رہے جو چھوٹے گورمنٹ سکول میں جا رہے پڑھائی بھی کبھی اتنا کوئی وہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ گورمنٹ سے اپیل کرتے ہیں گلگیت بلجستان کو بھی تھوڑا توجہ دیں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے بارے میں بتا دوں بہت سارے بھائی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی 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 آج کل میں اس کی ساتھ بھاگ گئے کیا کیا ہو گیا کیا سین ہو گیا ویڈیو میں نہیں آ رہے کیٹو کیٹو آئے جاری ہے کیٹو کیٹو آئے جاری ہے کیا ریجن ہو گیا کیا وجہ ہو گئی ہمیں جاننا ہے سب جاننا ہے اس بھائی کو تو آج آپ کو میں اس پشٹی کرن دینے والا ہوں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ میں ویڈیو میں نہیں آ رہا ہوں سب سے پہلی اور سب سے امپورٹنٹ وجہ یہ ہے کہ مجھے ہے ایلرڈی دھول اور مٹی سے جیسے میں ٹریفک میں جاتا ہوں کئی ہے اسی جگہ جاتا ہوں جہاں بہت ساری مٹی ہوتی ہے وہ مٹی جب میرے سانس کے ساتھ میں نے اندر جاتی ہے تو مجھے ایلرڈی ہو جاتی ہے مجھے سردی خاصی جھخام اور مطلب میرے ناک سے بولا نہیں جاتا گلے میں درد ہونے لگ جاتا ہے اور مجھے استمہ بھی ہے آپ نے تو کافی لوگوں کو پتا ہو کہ استمہ کا کوئی علاج نہیں ہے اس کا بچا ہوئی اس کا علاج ہے اور ایک بار اچھے طریقے سے یہ ایلرڈی میرے اندر سمائیت ہو جاتی ہے پھر میری چار پانچ دن کی چھٹی ہو جاتی ہے میری اچھا بوت ہوتی ہے تمنا بوت ہوتی ہے ویڈیو حالانکہ میں ایڈیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ اس کے اندر مجھے بولا نہیں ہوتا لیکن جب میں بولتا ہوں تو میرے ناک سے نہ تو مجھ سے بولا جاتا ہے اور آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ریشٹ کر لو بیمار ہو رہے تو کام مت کرو تو اس بار میں نے وہی فارمولا اپنایا اور اس کے لیے میں سارے اپائے آجما چکا ہوں کہ میں جلدی سے ٹھیک ہو جائوں اور جلدی سے آپ لوگوں کے سامنے ہو اچھے ویڈیو بناو آپ لوگوں کے جو بھی چاہ رہا ہے وہ کامنٹ شکچن آپ ہی کا ہے آپ بھی ان پاکستانیوں کو سبق سکھاتے ہوئے جرور جائیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لیے پاکستان سے ریلیٹڈ ویڈیو لاتا رہتا ہے جائے ہند مدے ماترم جائے شرام جائے شرام جائے شرام